اسلام علیکم سٹوئنٹس اعوذ باللہ ابن شیطان عجیب بسم اللہ وحران وحیم غبیش والی سوچری ویسلی امری والو لگتا ملے سانی افقا قولی غبیدنی علماء غبیدنی علماء غبیدنی علماء غبیدنی علماء اچھا جی ایک اور جو ہے وہ سیشن ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جی کوششن نمبر پور آٹم ٹرنڈی رنڈی سری کا پیپر ہمارے چل رہا تھا اچھا یہ سوال دیکھنے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ سوال جو ہے وہ بڑا ابھی ہم سوال کرنے کے لئے بڑا آسان لگے گا مگر بے بڑا سیناریو میں انگزیمیلر نے کچھ ایسا سیناریو رکھا تھا جس کی وجہ سے آپ کے بھٹکنے کے چانسز بہت زیادہ تھا تو اس سوال میں کیا ایسے بھٹکنے کے چانسز تھے اور ہمیں کیسے اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا یہ بڑی ہم سمجھیں گے اگر کوئی کسی کی کوئی اگر ہوتی ہے تو اس نمبر میں مجھے کونک کر سکتا ہے میں آپ کی کوئی انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کروں گا ریسوانڈ کر دوں جسے میں پہلے ریسوانڈ کرتا آیا ہوں اچھا جی سوال ہوگی اتنا سوال کو بھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کونسپ کو ڈیوائز کریں گے ریکوائیمنٹ ٹھوٹی تھی یہاں پہ جو ہے مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا اویلی بل ہے مگر وہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے انویٹری بتا کے دو مجھے انویٹری نہیں مانگ رہا وہ آپ سے اور آل مانگ رہا ہے تو ایک وہ اس پرنٹ ہوگا جو شاید وہ کہہ گا نیار میں نا ہر مٹیل کا الگ الگ کام کر گیا دیکھتا ہوں اور ایک وہ اس پرنٹ ہوگا جو کہہ گا نیار اگری گیٹ میں کام کروں کیونکہ مارک زیادہ نہیں ہے اس کے مارک آپ آپ دیکھو کہ نیار کے نو مارکز ہیں ایسا ہی ہے ایک منٹ کے لیے اگر ایک بولتے ہو تو اس کا اوڈیجنل پیپر بھی جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو اوڈیجنل پیپر ہے اس کا اگر میجھے سامنے موجود ہوا اگر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید نہیں ابھی میں بات سامنے آویلیبل نہیں ہے خیر تو اوڈیجنل پیپر جو ہے وہ اگر میں کوشن پیپر آپ کو دیکھا ہوں تو اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا اللہ بلا کریں مطلب نو مارکہ سوال ہے اب نو مارک کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی عبداللہ عمران نے بھی چیک کر لیا نو مارکہ ڈیڈکورٹ عبداللہ عمران ٹھیک ہے جی اب ذرا اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو کلوزنگ مٹیئرل نکالنا ہے سوال پڑھیں گے ستارہ انٹرپرائیز ایسی انگیجن منفیکشنگ ویریت پوڈک ڈیٹیلرل این لارج بیوٹی پولرز ٹھیک ہے جی لیڈیز مٹیریل نکالنا کی ضرورت نہیں تھی مگر انہوں نے چلے آپ کی افہانی کے لیے آپ نے اس کا نا دیکھ لیے ایک چوٹر بن رہا ہے 54.25 ملین addition formation as we use it perpetual inventory system to record raw materials which are valued using fee foo man 3x deco manager number one the value of closing opening and closing inventory of raw material as per general ledger on 10.25 million and 15.7 million respectively موسیقی 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 سپلایر بھی کہہ رہا ہماری میں مہنگا یہ تو اس نے 25% پرائز بڑھائی ہے تو یہ زین میرا ہے کہ روم ٹکل پرائیسز ہے انکریز بائی ٹوٹی فائی آگے کہہ کئی آگے ہم سے کہہ رہے ہیں اڈی سٹارٹ اپ کوڈل ایڈی سٹارٹ اپ کوڈل ایڈا کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پرائیسز ہیں یہ کون سی پرائیسز ہیں یہ اپ ڈیٹڈ پرائیسز ہیں یا پرانی پرائیسز ہیں یہ انسیلیٹڈ پرائیسز ہیں یا یا آبیسلی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں نہیں اب عبداللہ عمران کیسے چندہ سوڈیس میں بلکل صحیح کہا عبداللہ عمران نہیں میں کہتا ہوں سو چلو عبداللہ عمران نہیں یا یہ تو ہم 30% اگستہ کھڑے ہوئے ہیں نا تو جم 30% اگستہ کھڑے ہوئے ہیں چندہ ہاں 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 انفلیشن آگست کا ہے تو یہ تو فرزز جون کو ہی پرائیسز بڑھ چکی تھی نا تو اس کا مطلب یہ جو پرائیسز ہیں بڑھنے کے بعد ہیں کیونکہ انفلیشن تو ہو گئی پہلے جو نہیں ہو گئی کوٹر کا ڈیٹا ہے نا یہ کوٹر شروع کب ہو رہا ہے بلکل صحیح فرمانے ہیں اچھا آگے بڑھتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے اچھا آگے کیا کہہ رہے ہیں آگے ہم سے کہہ رہے ہیں ایک بات مجھے بتائیں فی فو میں انیونٹری کونسی ویلیو ہوتی ہے فی فو کا مطلب کیا ہوتا ہے فرسٹ ان فرس اوڈ غور سے سمجھئے گا بات کو غور سے سمجھئے گا بات کو فرس ان فرس اوڈ تو مجھے بتائیں اس میں issuance کونسی ہوتی ہے issue old material issue ہوگا یا new material issue ہوگا first ان فرس اوڈ کی بات کروں کون سا material پہلے issue ہوگا old material پہلے ہوگا یا new material پہلے ہوگا فی فو یا چندہ میں issuance کی بات کروں first ان فرسٹ آوڈ جو پہلے آیا تھا وہ پہلے جائے گا جو پہلے آیا تھا وہ پہلے جائے گا بات سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب پہلے old material پہلے ہوگا ٹھیک ہے بات سمجھ آئی تو closing inventory میں کونسا ہوگا when we meet, we meet closing coming Direction جو remaining material ہوگا وہ کونسا ہوگا closing inventory remaining material آئے گا بچا کچھا material آئے گا تو جو بچ istedi material ہ tricky prices ہوگا old prices وهو new prices پہ ہوگا new material ہوگا old remaining material material موسیقا چیز بچاوہ مٹیئل ہوگا وہ نئی پرایس پر ہوگا نیو پرایس پر ہوگا پرانا تو پہلے آؤٹ کر دیتے ہیں پرانا تو پہلے ہی نکال دیتے ہیں بات سمجھ آرہی ٹھیک ہے اچھا اب مجھے بتائیں یہ تو فیفوں میں ہوتا ہے ایف کو میں کیا ہوتا ہے لیفوں میں کیا ہوگا لیفوں میں last and first out یہ کوئی important سوال ہے سمجھ لو اور یہ اور لوگوں سے بھی share کر لیں کیونکہ ایک سوال ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بسپورنٹ کو کافی problem آئی ہوگی reverse ہوگا last and first out میں last and first out نان سے ہی لگ رہا ہے issuans جو ہوگی جو ہے وہ کون سے material کی ہوگی اور جو remaining stock میں بچا رہے گا جسی لئے یہ اتنا اچھا منٹ مانا نہیں جاتا old material پڑھا رہے جائے گا پڑھا کا پڑھا رہے جائے گا کیونکہ جو آخر میں آئے اس کو آپ پہلے نکال دے تو پرانا مسئل تو پڑھا رہے جائے گا پڑھے پڑھے خراب ہو جائے گا perish ہو جائے گا obsolete ہو جائے گا expire ہو جائے گا میری بات سمجھا رہی ہے reverse ہو گیا اب مجھے ایک بات کا جواب دو انہوں نے کر کیا دیا ان کو follow کیا کرنا تھا ان کو follow کیا کرنا تھا ان کو یہ follow کرنا چاہیے تھا انہوں نے غلطی سے یہ follow کر دی تو مجھے بتا تو closing stock کس price پر value ہو آگا میریے لے کی ساری کانی چلی گئے سمجھا اس لئے کیونکہ کون سے بنا میں نے کہا انسیشن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سوال کا solution کرا دوں solution تو آئی کے پی ویسٹ میں مل جائے گا میڈیسن کی اگزیمبل بھی ہو سکتی پرانی میڈیسن پڑے پڑے خراب ہو جائے گی اگر leaf of follow کر دیا تو بھائی پرانی میڈیسن تو پڑے پڑے ایکسپائر ہو جائے گی میری بات سمجھ آ رہی ہے تو کیا کریں بھائی سا کریں انسا کریں ارے بولو کہ کریں تو کیا میں کہہ ستا ہوں کہ مٹی جلے value dead leaf of that is old prices instead of new new prices کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ losing stock کی بات کریں closing stock کی بات کریں closing stock of a closing stock جو ہے وہ leafوں پہ value ہو گیا یعنی کہ پرانی price پہ value ہو گیا ہے حالانکہ اس کو نئی price پہ value ہونا چاہیے تو تو کیا کریں گے اس کو کیا کریں گے بتائیں جواب دیں بڑی important بات ہے کہ کیا جائے بھائی کیا کیا جائے بھائی کیا کیا جائے is ڈوڈ پرائیز کیتنی ہے نکال سکتے ہیں اپ ڈوڈ پرائیز کیتنی ہے یہ остment ہے میں زیادہ میں ڈدا کسی سب سے important adjustment یہ ہے باقی آکے کی adjustment نہیں مشکل نہیں ہے باقی کی مجھے جیسے منتی مجھے میری ہاں قرآنی نکال سکتے ہیں منٹی پلائے کروں گا کیا یہ ڈیوائیڈ کروں گا عبداللہ عمران کرنٹ 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 کاؤس کتنی ہے جو کہ میں کہہ ستا ہوں 25% ہاں بھئی عبداللہ عمران بات سمجھ جاری جو کہ अल्रीड है यह एंट इनिट कॉसे है और यह व्रीड कोट्स कैफे आएगी है धन्रीड प्रसेंट पर जाने तो बन पॉएंट रिवाईट लिवाईट लिवाईट करते हैं इन्वेंटरी एस पर लीफो लीफो ڈی فو کا مطلب ہے اوڑ بے ریکارڈ ہو گئی ہے کتنے یونٹ ہے انوینٹری میں کتنے یونٹ اینوینٹری میں نو آدھا نو آدھا ایسا ہی ہے انوینٹری سمجھتے جو ہونا چاہیے جو ہونا چاہیے اوہ بھائی بیکگراؤنڈ سمجھ آتا ہے پہلے میں نے آپ کو سمجھا گیا کہ چیفوں کا مطلب ہوتا ہے پرانا آئٹم پہلے ایسیو ہوگا پرانی ہوگی پہلے پرانا ایسیو ہوگا تو جو بچ جائے گا جو ریمیننگ ہوگا جو بچ جائے گا وہ نیو مٹیل ہونا چاہیے جو سو والا مٹیل ہونا چاہیے بڈی فو میں کیا ہوتا ہے یہ رہے بڈی فو میں رہے ہیں تو بچہ گوچہ مال جو ہے بچہ گوچہ مال پڑا رہ جائے گا کیونکہ آپ نے تو باد والا پہلے ایسیو کر دیا اگر دو مٹیل دے اک سو والا مٹیل تھا اکی اک سو بیس والا مٹیل تھا تو انہوں نے پہلے سو والا ایسیو کر دیا ہوگا ایک ہتار والا مٹیل تھا ایک جو ایک گیارہ سو والا مٹیل تھا اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر لیفوں پہ ویلیو کیا ہے تو آپ نے اول div per value کر دیا ہے اول ویلیو کر دیا ہے اس سوال کی اگر بات کریں تو اسی اور سو دو فرائز ہالانکہ یہ اسی پہ نہیں یہ سو پہ ہونا چاہیے تھا کیا کریں ان میں جی اور اس لڑو گئی انڈیسٹیڈ ہو گئی ہے ترینٹلی انڈیسٹیڈ ہو گئی ہے ترینٹلی انڈیسٹیڈ ہو گئی ہے انڈیسٹیڈ ہو گئی ہے تو بڑھا دیں کیونکہ انڈیسٹیڈ کرنا ہے نا بھائی کہ آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے نوٹ کریں گے اس کو پہلے اس کو نوٹ کریں بات کو آگے بڑھاتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو نوڈ کر لیں شاباچ پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیلئے بھائی مجھے باتاتو ڈیفرنس ایڈ کرنا ہوگا بلکل ایڈ کرنا ہوگا کیونکہ انویٹری ریکارڈ ہونی چاہیے تھی نو لاکھ روبے پہ مگر انہوں نے ریکارڈ کر دی ہے سات لاکھ بیس ہزار روپے میں تو کم پہ ریکارڈ کر دی ہے انہوں نے جس کی ویسے میں کیا کرنا ہوگا اس کو بڑھانا ہوگا اور سٹیٹ کرنا ہوگا انگریز کرنا ہوگا ایڈ کرنا ہوگا ایڈ کر دیں شاباچ یہ جلدی سے بلیز اس کو نوڈ کریں بھی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جلدی نوڈ کریں گے جیسے میرا پتا ہے ہمارا مقصد سالٹ کرنا نہیں یہ کونسٹ کو ریفریج کرنا ہے جیسے جی بہت امپورٹن ایجسمنٹ ڈی ایسے جیسمنٹ کیا تھا مٹیل کنسپشن پر کیا فیکٹ پڑے گا وہ اس کا اُلٹا ہو جائے کیونکہ مٹیل جتنا زیادہ ہوتا 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 یہ کیا مظاق ہوئی یہ کیا مظاق ہوتا ہے بھائی چیزونپشنک کیا ہوتا ہوتا تھا ڈوازارک ایشوی ہوئی کی ڈوازارک ایشوئنس ہوتا ہے بی کا icon مگر انہوں نے کس کا مٹی کس کا مٹی ایل ایفکٹ کر رہے بی کی مٹی میں فرق آیا گا یا سی کی مٹی میں فرق آیا گا جواب دیجئے آیا جواب تو دیجئے سی کی نوینٹری میں فرق آئے گا بی میں کوئی فرق نہیں آئے گا ایسا ہی ہے اب دلہ عمران ایسے ہی کہہ رہے ہو مٹیریل بی کی انشوائنس نوٹ ریکارڈڈ ایسا ہی ہے مٹیریل بی کی انشوائنس نوٹ ریکارڈڈ اور مٹیریل سی کی انشوائنس ایک کی انشوائنس ریکارڈ نہیں کی ایک کی انشوائنس ریکارڈ کر دی ہے چلو آسان کرتے ہیں جب انشوائنس ریکارڈ نہیں کی ہے کریکشن کرتے ہوئے کیا ہوگا کریکشن کریں گے جب ریکارڈ کریں گے انشوائنس بی کی انشوائنس بڑھے گی یا کم ہوگی انشوائنس بڑھے گی یا کم ہوگی جلدی بتاؤ بی کی انشوائنس بڑھاؤں یا کم کروں غلط آنتر نہیں چاہیے مجھے اس بار غلط آنتر نیچ چاہیے تو اس کی ہے بتانا ہے آپ نے واضح بھی کی انیوینٹری جب میں صحیح کرنے جاؤں گا کرکشن کرنے جاؤں گا اımینڈ کرنے جاؤں گا بھی کی کو ریکارڈ کروں گا تو بھی کی انیوےنٹری بھی کی انیوینٹری ریکارڈ کروں گا بھی کی بڑھے گی یعنی انیوینٹری ڈیکریز کرے گی نا بھائی جب میں اسیویںنت کرتا ہوں تو میری انیوینٹری فال کرتی ہے کم ہو جاتی ہے ransom हो جاتی ہے decrees ہو جاتی تو that is بات سمجھا رہی issuance b کی تھی جو record हونی چاہیے تھی جو کہ کہاں چلے گئی actually c میں چلے گئی ironically قامدہ میں غلطی سے اس نے c میں record کرتی issuance تو b کی issuance ریکارڈ ہوئی نہیں b کی issuance ریکارڈ ہوئی نہیں b کی issuance اوق ہوں گئی جب میں b کی issuance miss ہو گئی ہے اس کو جب میں correct کرنے جاؤں گا اب میں جب record کروں گا issuance کو ہو جائے گی نا یار نہیں بات سمجھ کلیر ہے چلو گوڑ ہو گیا تو بی کی انویٹری ہو جائے گی اچھا مٹیل سی کا کیا حساب ہے مٹیل سی اس وریکارڈڈ تو کلیکشن کریں گے تو کیا ہوگا کلیکشن کریں گے تو کیا ہوگا ڈگریز کنزپشن ڈگریز ڈشوینس انویٹری کیا ہو جائے گی اپوزیٹ ہوگا میں پہلے سے اس لیے لکھ رہا ہوں کہ سٹیٹمنٹ بناوں گا تو پھر ماں پہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے ہمیں ہمیں پرابلم نہیں ہونی چاہیے سٹیٹمنٹ بناتے ہوئے سمجھ میں آری بات کیلئی ہے بات ہوں اب فیزیکل سٹاک چیک ہے ایڈنٹی فائد شورٹیج او ڈگریز کرنی پڑے گی بات سمجھ آ رہی ہے ہاں بلکل صحیح کا انویٹری ڈگریز ہو جائے گی اب دو رہ گئے صرف سوال ہمارا اینڈ ہو جائے گا ای بڑا مہدار ہے پانچ سو اینڈ او ورین ایکسس فیزیکل سٹاک ٹیکنگ کی ہم نے جو کہ آپ آوریٹ فرمے جائیں گے انشاءاللہ تو بہت کروائیں گے آپ سے فرم والے تیز یون کو ہی کرتی دسمبر کو زیادہ کی جاتی ہیں پانچ سو اینڈ رومیٹیل کے ایکسس آگے ایفٹر انویسٹیکیشن چھوٹ ہے دو سو اینڈ او ای ور ایرونسلی غلطی سے ڈیلیورڈ بائی تس اپلا ہے ریشیٹ آف 300 یونٹ ریشیٹ آف 300 یونٹ ووز ناٹ ریکاورڈ ایز ڈیلیورڈ دیس بیفورد اکلوز بزنس آن تا لاسد دے کیا یہ 200 یونٹ ہمارے ہیں کیا یہ 200 یونٹ ہمارے ہیں کیا یہ 200 یونٹ ریکارڈ ہوئے ہیں دو سو کیا پورے پانچ سو ریکارڈ نہیں ہوئے کیا یہ 200 یونٹ ہمارے پاس ریکارڈ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے پہلے جواب دید آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ہمیں اپنے پاس ریکارڈ کرنا چاہیے ہاں یا کیوں کیوں اب دلہ کیوں 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 کی ہمارا ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے ہمارا ہے ہی نہیں ہمارا آگے چلے جائے گا سپلایر کل کو آئے گا بھولے گا ہوں بھائی غلطی سے ہماری گاڑی سے ہم نے کہا مل جائے گا بھائی آپ کی امانت دیار لے جو بھائی وہ رکھا ہوا ٹھیک ہے تو یہ 200-200 ریکارڈ ہونا چاہیے تھا نا ریکارڈ ہوا بہت اچھی بات ہے مگر یہ 300 کیا یہ ریکارڈ ہونا چاہیے یا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کب ڈیلیور ہو ہے بیفور کلوز آب بیزنس ہونتا لازدے لازدے کو ڈیلیور ہو گیا ہے اسی مہین دیکھا ہے آپ انویٹری آؤٹ کرا دی آپ نے آئیٹر نے بکڑ لیا تو شکر ہے کوئی لے جاتے انویٹری تو کیا ہوتا تو ہم اپنے بندے کو بتا رہے ہیں یار ایسا نہیں کیا گو کام پورا کر کے جاؤ جب آپ کا بزنس کلوز ہونے سے پہلے اگر مال آ گیا تو یہ تو ریکارڈ ہونا چاہیے ایکسس کیسے آگیا ایکسس کا مطلب ہے کہ سسٹم میں کم ریکارڈ ہوئی ہے انویٹری اور ایکچوال میں زیادہ آئے ہیں کیا کریں بڑھ سیس کیا نا پرچس کیا تو انویٹری بڑھ جائے گی نا کیا خیال ہے انویٹری بڑھ بڑھانی بڑھے گی اس میں کوئی تعلق نہیں ہے بھی اس میں نہیں ہوئی ہے انکریز انویٹری بائی تکنیسو یونٹ دو سو کوئی نور ماریں گے بھرے سوال اینڈ کرتے ہیں نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے 400 ایڈ 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 اور ایڈ 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 اے لیگھا ہیں آپ نے کہا جو ہو رہا ہے پہلے اس پہ کام کروں جو سمجھا رہے ہیں پہلے کے کام کریں دو قول میں毯گڈ چھچے سے ایک ضرور ال میٹیram ایڈ senhor اور آیا اس ٹکی دو کالبان آئی amount f per reports closing inventory 15.7 15.7 15.8 48.8 वह मैंजिस्मेंट करने जारें जब और से देखेगा adjustment में पहले क्या लिखेंगे material भी का क्या हुआ है material रॉंग रिकॉर्ट क्या decide हुआ था क्या decide हुआ था क्या करेंगे materiale के बारे में क्या decide हुआ था add inventory by 180 और यह decide हुआ था कि inventory बढ़ा देंगे एक लाग अत्ती हजार से क्योंकि C4E4 का मसला हो गया है f पे बात करते हैं f को भी करते हैं अगर में inventory बढ़ा दूगा माइनस राइटम बढ़ा दूगा तो issuants क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी का हो जाएगी जली से बताएं बतारों क्या होगा गैरेंटीड गैरेंटीड बतारों क्योंकि आप माइनस वाला फिकर बढ़ाओ के ना तो आपका आंसर ये degrees हो जाएगा कम आएगा बिल्कुल साही का अब्दुला इसको हम क्या करेंगे एक लाग स्थी दर को यहां पर लेस्ट इंवनटी के चेंज होने से चेंज को वे गलत हो गई यह बलके पढ़ा भी तरह आइश्यू में पुर्णी रिकॉर्ड हो रही है तो मट्याने आ आरहा है یہ بات سمجھ آ رہی ہے یہ میں نے یہ کیا کی ہے پریز دیکھیں کنفرم کریں کوئی مسئلہ ہے پروبلم ہے ایشو ہے پریشانی ہے پوچھ لیجیے پوچھ لیجیے ایمپورٹن سوال ہے یہ پیپر میں نوان کا سوال تھا بات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیپر میں اگرامینر نے پاسنگ پرسندے جو بتایا تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا یاد چی سی ہو گیا ماشاءاللہ دیٹ گوڈ الحمدللہ کرسٹل کلیر باقی لوگ کو بھی کلیر ہے کنفرم کریے میٹیل ایک ہی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا چلو ماشاءاللہ میٹیل بھی کی ایشوئنس نہیں ریکارڈ ہوگی تھی نا میٹیل بھی کیا ہوا تھا میٹیل بھی انڈے ریکارڈ کے کہتے ہیں ایشوئنس نوٹ ریکارڈ انڈے ریکارڈ کرنے جائیں گے انڈیل کو کیا کریں گے کیا ڈگریز کریں گے ایشوئنس کو ریکارڈ کریں گے یعنی کہ ایشوئنس بڑھے گی اور انڈیل ڈگریز ہو جائے گی یہی بات ہوئی تھی ایشوئنس ریکارڈ کرنے کتنے کتنے سے ڈو آزار کتنے پر ریکارڈ کریں گے ایشوئنس زائد سی بات ہے اچھا یہ نا لیٹس پر ریکارڈ کریں گے کیونکہ دیکھو اوپننگ بہت تھوڑی تھی ہے اوپننگ بہت تھوڑی تھی تو پہلے ہی کنزیوم ہوگی یہ نا کیا پریشانی ہو جائے آپ کو آپ یہ ویٹسین میں ریکھنا یہ جو اوپننگ سٹاک ہے یہ تھی کہتے ہیں نا کے بہت تھوڑا تھا نا تو یہ تو خانج ہو گیا ہوگا یہ نہیں کیا بولو کہ اس کو بھی اس پر ریکارڈ کرو نہیں اس کی ٹھائی ریکارڈ کریں گے پرارانے پر ریکارڈ نہیں کریں گے ڈو ایزار اس ورکارڈ کریں گے ڈیتی ہیں ڈیسوئنس بڑھا نہیں ہے بہت زیادہ ہی کنزپشن تین لاکھ سمتنگ آئے گی تین لاکھ نہیں دو لاکھ نووے ہزار سمتنگ 293 کنزپشن آئے گی 297 297 کنزپشن کرنے تو پہلے آپ یہ کنزپشن کرو گے اس کے بعد آپ فوراں چلے ہو کہ جو نئے مال آپ نے پر جیس کی ہے جو نئے مال پر جیس کی ہے فیفو کا مطلب ہوتا ہے فرس جو پرانا ہے پہلے میں اگری کرتا ہوں مگر ابھی جو آپ کنزپشن ریکارڈ کر رہے ہو آخری دن آخری دن جو کنزپشن ریکارڈ ہوگی وہ پرانی پرائیس پر نہیں ہے جو پرانی سٹاک تو خالی تیس سار پڑی ہوئی بات میں تو آپ نے کورٹر پہ بہت سارا نیا سٹاک خرید ہے تو جو ایشوئنس پہ گیا ہوگا وہ زیادہ زیادہ نیا سٹاک گیا ہوگا اس کی کتنی ہے میں بات لمبی کر رہا ہوں تاکہ کسی کو ہو سکتا ہے ریگارڈنگ میں کچھ سن رہا تو اس کو پروبلم ہو گئے یا یہ کیا کیا سر نے سرٹی بلس تین سو پندہ تین سو پینتالیس مائنس ہرکالیس 297 ڈالن کیجی کی شوئنس ہے 297 ڈالن کیجی کی شوئنس میں سے صرف 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 جو پہلی شوئنس ہوگی نا 30 ڈال کیجی والی یہ لاس پرائیس پہ ہوگی مگر جتنی بھی فردہ ڈالن کی ہے وہ نیو پرائیس پہ ہوگی میری بات سمجھ آ رہی ہے اور عبداللہ میں تھوڑی ایڈوانس بات کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی اوور ٹھنکنگ کرے تو یہ پھل جائے یہاں پہ میں وہ انگل بھی کور کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ تیز ہزار والی پرائیس جو ہے جو پرانی پرائیس ہے جو صرف تیز ہزار کیلئے اپلی کے بھلے وہ آپ سب پہ ایسے لگا دو غلط بات ہو جائے گی ہے ٹھیک ہے پیچھے معاملہ کچھ اور تھا پیچھے تو فی فو ایپ کو پور آل انویٹری کا مسئلہ تھا تو کٹنگ لانگ سٹوری شورٹ ہم نے اس کو ٹھو ہاتا ہے ملٹی بلائے کر لیا ملٹیل سی پہ آتے ہیں ہوئی اس ٹیڈ ہو گئی تھی 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 جائے گی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ملٹیل غلط سیلکٹ ہو یا کونٹی ٹیڈ کر دی کونٹی ٹی اصل میں دو ہزار تھی انہوں نے ٹیسے لیکارڈ کر دی تو کونٹی ٹی میں بھی غبلا مار دیا بھائی تھی کی کتنی ہے یونیٹ کس ستہ رو بے بھائی یونیٹ کس ڈیویس کو کم کریں گے بڑھ جائے گی ڈیویس زیادہ مطلب ہم نے کم ڈکھا دی ڈیویس زیادہ آؤٹ کر دی تاہی بھائی ڈیوے ڈیویس ٹو ڈیویس ایسے کچھ تعلق نہیں ہے یہ نہیں کہ کچھ نہیں کرنا ہے ایسے کچھ نہیں کرنا ہے ہاں مٹی ایلی انڈرکارڈڈ ایسے ایسے کچھ کام ہو رہا ہے دو سو اینٹس کی ریکارڈنگ مانی دوسو اینٹس کی ریکارڈنگ کرنے ہیں ایسے دوسو 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 ہمارا کتنا ہے ہمارا 300 دوسو نہیں دوسو اس کا چالیس کا چلیت ہے چلو بس ایک پھر مٹیل لے جائے گا پھر یہ انڈیویڈل مڈیل پہ کرنے جاؤ گے سوال نہیں ہو سکے گا آپ کو ریکارمنٹ میں کئی بولا نہیں ہے انڈیویڈل مڈیل پہ کام کرنے کو تو چنگ کر سکتے ہیں نیٹ میں کیوں ہوگا نہیں نیٹ کہاں سے آگیا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے جو آئی تھی وہ ریکارڈ نہیں ہوئی تھی دوسو کم نہیں کرنے نا دوسو کم اس لیے نہیں کرنے کیونکہ پانچ سو ایکسز ہے تو ایکسز کا مطلب ہوتا ہے کہ سسٹم میں کم آ رہا ہے اور فیزیکل میں زیادہ آ رہا ہے باری باری اور سسٹم میں اس میں جو فرق آتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیفرنس تو فیزیکل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شوٹ کہ کہتے ہیں پانچ سو اینٹ ایکسز آ رہا ہے یعنی کہ فیزیکل میں جو سٹاک آ رہا ہے نا پانچ سو آ رہا ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سو کا فرق ہے نا تو پانچ سو میں سے دوسو کا فرق تو جائز ہے دوسو کا فرق تو صحیح بات ہے کہ وہ دوسو کا فرق تو غلطی سے ہے سپلایا ہے گی غلطی سے ہے اس میں کچھ غلطی نہیں ہے وہ تو ہمارا مال ہے ہی نہیں تو کیا میں گئے تو اصل میں جو ایکسز ہے وہ عبداللہ پانچ سو نہیں ہے وہ تین سو ایکسز دوسو تو گیم میں ہی نہیں ہے نا یار دیکھو میری بات سمجھو انویٹری سسٹم میں کتنی آ رہی ہے پانچ سو ریکارڈ کر رہا ہوں ڈیٹیل میں پانچ سو ایکسز ہوگی اب اس کو پانچ سو ایکسز ریکارڈ کرو تو پانچ سو میں دوسو تو ہمارے ریکارڈ نہیں کرنے کا ہے تو صرف تین سو ریکارڈ کرنے کا ہے ہاں آگئے پورا پانچ سو وہ تو اس وقت ہوتا مائنس کہ جب میں نے سسٹم میں زیادہ ریکارڈ کر لی ہوتی ہے اگر میں سسٹم میں پانچ سو ریکارڈ کیا ہوتا پھر میں کہتا کہ بھائی یہ غلط ریکارڈ کیا اس کو پانچ سو پہ لاؤ کہ دوسو آپ نے کامخہ میں ریکارڈ کر دیا جو کہ آپ کا نہیں تھا تو اس میں سسٹم میں ریکارڈ نہیں کیا ہوا جب ہی ایکسز آ رہا ہے جب ہی وہ کہہ ہے کہ سسٹم کم ہے تھوڑا ہے اور فیزیکل ہی زیادہ ہے ہم نے سسٹم کو کم ہی رکھا ہے تو اور کم نہیں کریں گے کیلئے اور کم نہیں کریں گے اچھا لاس بات انونٹری اس میں اینار وی ایجسمنٹ کی باتیں لگ رہی ہیں کیونکہ اینار وی کی اوپر اس نے کوئی بات بھی کی تھی چلو ماشاء اللہ کلیر ہو گیا اینار وی کی بات بھی کی تھی تو اینار وی ایجسمنٹ لگ رہا ہے سوال ان ہو جائے گا چاہ سو اینار وی ایف آر ڈیمیج ڈیس کین بھی ریپیر ایڈا کاؤڈ اف تین ادار اور سولڈ آن ایجز ویر ایز بیسز اور آڈ ادار یہ کہ اب یاد یہ چیز ان میں رکھنا پلیز یہ لاز پوائنٹ ہے بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو اور سے ریکھنا ابھی تک ہم نے اچھے مارک نکال لیے سوال کے مٹیریل ایف ایجسمنٹ جو ہے نا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ کر کے ہم سوال بھی اینڈ کریں گے اور سوال بھی اینڈ ہو جائے گا اچھا ایک بات اینڈ میرے این آر بی سٹاک ایز ویلیوٹیڈ لویل اف کارپو این آر بی بیک راؤن سمجھئے گا پرانہ رول ہے بہت دفر ڈسکس رہا ہے ٹھیک ہے بہت سنیئے گا میری بات کو این آر بی کیا ہوتا ہے این آر بی کا فرمولا کیا ہوتا ہے یہی فرمولا ہوتا ہے غور سے دیکھیں گا پلیز ختم ہو رہیے گلاس سوال بھی ختم ہو رہا ہے آپ کو اگر ہی ہمارے سٹائل سمجھ آتا ہے تو آپ اور لوگ کو بھی فورڈ کر سکتے ہیں ان کو بھی بتا سکتے ہیں دیکھئے گا یہ فرمولا ہوتا ہے صحیح ہے تو کتنے کا بگ جائے گا یہ کتنے کا بگ جائے گا یہ چلا کہہ رہا ہی ہے دیزنگی ریپیئر ریٹ ایک جیسے hi ایسے بگ جائے گا کتنے کا آرگزار اگری کریں گے اگری کریں گے دیکھئے گا لو بس کلاس ختم کرتے ہیں ہاں یہ بس سمجھ آ رہی ہے کس کی اینار بھی آٹھ دار آ رہی ہے ایک تو بٹ یار مجھے بتاؤ یہ تو مٹیریل جو ہے نا پلیز غور سے سننا ناں یہ میریل سیل نہیں ہونا یہ فیوسیبل پھر اس کی اینار بھی یہ نہیں ہوتی یہ کوئی سامجلو یا کی ایپ بوٹن کانسپٹ ہے اگر میریل یوز ہونے لائک ہے سیل ہونے لائک نہیں ہیں تو سیلنگ بھائی میں نے سیلنگ غلط بات ہو جائے گی اس کو کبھی نیت تھی نہیں پھر کیا سین ہے سیلنگ بھائی میں نے سیلنگ میں اس پانچہ بخواWhite جہا ہوا بچنے کی نیت ہو جب استعمال کی نیت ہوگی نا اب غور سے سننا پلیز یا غور سے سننا current cost of material usable condition میں لانے کے لیے nrv کا فارمولا کیا تھا nrv کا فارمولا کیا ہوتا تھا estimated selling price minus all expenses necessary to convert the stock into saleable condition نہیں میں کاؤس کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی عبداللہ عمران میں nrv کے انڈر ہوں relizable value relizable value relizable value اس کی ورٹ کتنی دی پلیز میری بات خور سے سننا یہ material ابھی کتنے کا چلنا ہے market میں یہ material market سے لینے جاؤ کے تو کتنے کا پڑے گا 30 rubے کا پڑے گا اور سننا میری بات کو یہ material market سے لینے جاؤ کے 30 rubے کا پڑے گا اس کی normal cost ہے 30 rubے 400 unit کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ 12000 rubے والا material ہے کتنے کا material ہے 12000 rubے والا material ہے 400 unit کی بات ہو نہیں باقی کسی کی بات نہیں ہو رہی یہ بات سمجھ آتی ہے 12000 rubے کا material ہے اس کی cost 12000 ہے کی cost کتنی ہے 12000 یہ بات سمجھ آتی ہے کی cost اس کی بارہ آدھار ہے اب nrv سن لو last part یہ important pointer technical pointer simple نہیں تھا یار اس کی nrv اگر ایک اور angle سے نکالنا چاہو نا ایک طریقہ ہی nrv نکالنے کا کہ اگر میں بیچنا چاہو تو 8000 rubے مل کے مجھے پیسے مل جائیں گے میں 8000 rubے کھڑے کر لوں ابھی but ایک بات مجھے بتاؤ کیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں یا یہ material بلکل ضائع ہو گیا ہے یہ جو damage material ہے کیا یہ بلکل ضائع ہو گیا ہے بس یہ بتا دو مجھے بس ختم ہو یہ بات نہیں یہ material بلکل ضائع نہیں ہوا ہے یہ damage تو ہوا ہے مگر یہ repair ہو سکتا ہے جڑ سکتا ہے use پہ آ سکتا ہے اگر یہ use میں آ گیا کیا میں کیسے تا ہوں میرے 12 دور پہ بچ جائیں گے کیا میں کہہ جاتا ہوں کہ اگر میں استعمال کر لیتا ہوں if usable اگر یہ usable بن گیا اور سے سننا میری بات کو last بات بڑی important ہے اگر یہ usable بن گیا تو میری ایک saving ہو جائے گی میں تو damage کے نام پہ اس کو side میں کر کے بیٹھا تھا میں تو damage کے نام پہ اس کو پھیکنے والا تھا میں تو damage کے نام پہ اس کو 8000 روپے کا بیچنے والا تھا ایک بندے نے بولا ادھر رکو کہاں جا رہے اگر آپ نے اس کو کام کا کر دیا تو میرے 12000 روپے بچ جائیں گے میری بات سمجھ آ رہی 12000 روپے مل جائیں گے 12000 روپے اتنا کا revenue ہو گیا تمہارا اگر کوئی بندہ آگے کوئی ایسا کو انتر کر دے کوئی ایسا کام کر دے کہ آپ کا یہ material جو damage material ہے یہ استعمال ہونے لائک ہو جائے تو کیا میں کہتا ہوں آپ کے 12000 روپے بچ جائیں گے مجھے یہاں تک بات بات سمجھ آتی ہے یہاں تک بارہ بچ جائیں گے بچ جائیں گے بچ جائیں گے اگر یہ damage material استعمال ہو گیا تو confirm کرو یہاں تک بات سمجھ آتی ہے مگر اس 12000 روپے کو بچانے کے لیے جیب سے فرچہ کرنا پڑے گا کتنے روپے کا بندینے کا فری میں میں کام نہیں کروں گا گیرنٹی ہے کام بالکل لچ پش ہوگا گیرنٹی ہے یہ usable ہوگا گیرنٹی ہے material آپ استعمال کرنے لائک ہوگا میں پیسے لوں گا پیسے لوں گا میں اس کے کتنے پیسے لے گا وہ اب آپ مجھے بتاؤ کونس option بیسٹ ہے بیسٹ این آر وی کونسی ہے آپ کے لیے کیا بیتر ہے کیا اس سے ریپیئر کرنا بیتر ہے یا مارکٹ میں آٹھ دار بے کا بیتر ہے بس مجھے یہ بتا دو بیٹر کیا ہے ہمارے لیے بیسٹ این آر وی کیا ہمارے پاس دونوں option ہے میں بات نہیں کرا cost کی یہ point تو اب اس کی این آر وی اصل میں آٹھ ہزار نہیں ہے اس کی این آر وی اصل میں نا نو ہزار میرے حق میں بیتر میرے پاس دونوں option میں چاہوں تو بیج دوں آٹھ دار بے لیے لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر میں بیچوں گا نہیں میں اسے ریپیئر کرواؤں گا میں اسے ریپیئر کروں گا تاکہ میرے بار آزار بے بچ جائیں تین آزار بے خرچ ہے کوئی بات نہیں نو آزار بے پھر بھی میرے بچ رہے ہیں جو کے ساتھ آئے ہیں ہاں یہ نو نہیں آتا ساتھ آتا چھے آتا ساڑھے ساتھ آتا آٹھ سے کم آتا ہے میں منا کر دے تو تو کتنے سے اجسمنٹ ڈرکار ہے مٹیل ہے اجسمنٹ کتنے کی ریکوائیڈ ہے کتنے کی اجسمنٹ ڈرکار ہے یہ غلطی پیپر میں بچوں نے بہت زیادہ کی ہوگی کتنے کی اجسمنٹ کرنی ہے کسٹ بارہ آزار ہے کسٹ بارہ آزار ہے نو آزار ہے کتنے سے اجسمنٹ کریں نو آزار تین آزار روپے سے یہ انوینٹی میں اجسمنٹ گرین سے لکھ رہا ہوں جانبوچ کے ریٹ سے لکھ رہا ہوں مجھے پتا ہے یہ پیپر میں پک کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیا آسان لوگ چارڈ آر کے اجسمنٹ مارک کے آگے ہوں گے ٹھیک ہے جی چلیں یہیں تک موڈ کر لیں کلیئر ہے بات ہمیں نواز کا بھی ٹائم ہو گیا یہ رہان ہو بہی تھی کلیئر ہوئی کچھ مدہ آیا آلاز اجسمنٹ دیکھ کے کیا ہوا تو دیس ابھی کلیئر ہے آہ الحمدللہ یہ بڑی پریمیم اجسمنٹ دی چلو سب کو کامیان دکھنا مجھے بھی یاد دکھنا یاد ٹھیک ہے اسلام علیکم نماز پڑھ لیں نماز پڑھ لیں